ہم ہم سے بہتر ہو رہی ہے ٹیم بھی ہم سے بہتر ہو رہی ہے ہم کی کرنسی بھی ہم سے بہتر ہو رہی ہے آج ان کی بیٹنگ بھی ہم سے بہتر ہو رہی ہے تینوں میچوں میں اب وہی غلطیاں دھرائی جا رہے ہیں سیٹ ہو کے بیٹسمن آؤٹ ہو رہے ہیں ایک گین آگے ایک گین پیچھے سپنرز کچھ پینیٹریشن ہی نہیں ہے آپ کی مرے کیا سے ابھی تو سیریز انڈیا کے ساتھ نہیں ہو رہی تو اتنی مار دیں نا کہ یاد رکھے ابھی تو یہ میچ بھولنا بڑا مشکل ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے ہم لوگوں کے لیے پلیئروں کے لیے بھی کیونکہ یہ وہ قصور وار جنہوں نے یہ ٹیم بنانے کا موقع دیا تین ساتھ جنہوں نے بھول چینپین پہ ہم اور اخوانستان اکانومی ہم سے بہتر ہو رہی ہے ٹیم بھی ہم سے بہتر ہو رہی ہے اگر کی کرنسی بھی ہم سے بہتر ہو رہی ہے آج ان کی بیٹنگ بھی ہم سے بہتر ہو رہی ہے تو well done اخوانستان میں آم ریلی ریلی ہپی ہے بکوز آپ نے جوش ہے آپ میں جذبہ ہے اور آپ میں ایک چیز اچھی ہے وہ یہ کہ آپ right man for the right job لگا دیتے ہیں I played for Pakistan my heart bleeds my heart gets in a lot of pain when I see Pakistan losing میں نے سوچا تھا بچے ہمارے سپورٹ کروں ہا آج بھی سپورٹ کروں ہوں میں سپورٹ کیے بھی ختم کروں ہوں پاکستان ٹیم there's a reason why کہ اگر میں ہوتا تو میں بابر سے کہتا بابر یہ تو worst and worst ہو گیا worst come worst تو یہ ہو گیا اب ہمارے پاس چوارشیز کے نہیں چارٹی میں اب میں اگلی چارٹی میں مجھو نہیں چھو گئی لمبی چوڑی ایک بحث ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ اس ٹیم کا ڈی اے نے کی alteration کی ضرورت ہے سوچ فکر نیا ٹیلنٹ نیا خون نئی اپروچ تربولنس کم اور پھر اس کے بعد نئے آئیڈیاز ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں چاہیے اب اس ورلڈ کپ کے بعد کیونکہ یہ بہت ہو گیا یہ راک باٹم ہٹ کر گئی ہے یہ ٹیم اپ اور اس میں اب بابر آزم کو کھڑے ہونا ہے ان کو لیڈرشپ دکھانی ہے دیکھیں میں نے بھی ورلڈ کپس کھیلے ہوئے ہیں بہت زیادہ آپ hurt ہوتے ہیں جب آپ سے پرفارمنس نہ ہو رہی ہو بڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سارا جو کام ہے وہ لیڈرشپ کا ہوتا ہے کہ آپ کو ہار سے چھوٹ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے اس کو آپ سمجھیں اس سے سیکھیں اور اس کے آگے بڑھیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ تینوں میچوں میں آپ وہی غلطیاں دھرائی جا رہے ہیں سیٹ ہو کے بیٹسمن آؤٹ ہو رہے ہیں ایک گین آگے ایک گیم گیم پیچھے سپنرز کوئی پینیٹریشن ہی نہیں ہے آپ کی ایک کوئی لگا ہو کے ابھی آؤٹ کر لیں گے جیسے کہ نور نے بالنگ کی جیسے کہ راشد نے بالنگ کی نبی نے بال کی کہ آپ کی بیٹنگ جوتی وہ ایسی دیکھ رہی تھی جیسے کہ کوئی بوم سے آپ کھیلنا ہے اتنے گھبرات کا شکارت وہ تو فاس بولرز کی وجہ سے آخر میں بجت ہوگی کہ گتکہ چل گیا بٹ ایدر وائس تو یہ دائی سو بھی سکور نہیں ہونا تھا صرف میں آپ کو روایتی حریف ہمارا انڈیا ہے میری روکیسٹ کہ اب انڈیا چھوڑ دیں اب ہماری روایتی حریف جو ہے وہ افغانستان کیونکہ وہ ٹیم بہت آگے چلی گی انڈیا کی جو ان کی پرفارمنس ہے جو ان کا لیول ہے ہم ایسے ہی اب ان کے ساتھ میچ کھیلا کریں جیسے انگلینڈ آسویلیا کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں فورمالٹی پوری کرنے کے لیے کوئی اتنی میڈیا ہائپ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا لیول اب وہ نہیں ہے ہماری اب ابیلیٹی اتنی نہیں ہے کہ ہم ایسے ٹیموں سے جی سکے لڑ سکے مرے خیال سے ابھی تو سیریز انڈیا کے ساتھ نہیں ہو رہی تو اتنی مار دیں کہ یاد رکھے ابھی تو یہ میچ بھولنا بڑا مشکل ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے ہم لوگوں کے لیے پلیئروں کے لیے بھی کیونکہ یہ وہ کسوروار جنہوں نے یہ ٹیم بنانے کا موقع دیا تین سال کپتان کو دیا پھر چینج نہیں کیا ڈویلپ نہیں کیا ورک لوڈ نہیں کیا ساری لیک رکڑ کھلائی ہے ڈمیسٹک کھیلنے نہیں دی جب تک آپ لمبی کرکڑ نہیں کھیلیں گے اچھی بالنگ نہیں کریں گے اچھی بیٹنگ نہیں کریں گے پانچ چھ سال سے جو ریزلٹ آج آگئے ہیں تو ایسی پرفارمنس آئی ہے